ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جتنا ہمارے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی اتنا ہم خوشی کی زندگی گزاریں گے ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی آزاد ہے جو مرضی کرے اس کے مقابلے میں اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ خوشیاں پیسے سے نہیں آتی اللہ جسے چاہتا ہے اسے خوشی دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے دکھ دیتا ہے غم دیتا ہے دوسری بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی بیکار ہو، آزاد ہو جو مرضی کرو ہاں یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا ایسے تھوڑے 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 آئیں کی اَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَا کیا خیال ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو ان دونوں ذہنوں کی نفی قرآن کرتا ہے کہ ہم آزاد ہیں جو مرضی کرے اچھا بھئی ہم دنیا میں آئے اپنی مرضی سے آئے آزادی کہاں ہے اب ہم مرنا نہیں چاہتے کوئی موت سے بچ کے دکھائے اَيْنَ مَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَّيِّدَةٍ جاؤ جاؤ بھاگو ساری دنیا کو بہرے دار بنا دو اور موت سے بچ کے دکھاتو حسلی کا فرمان ہے الْمَوْتَ لَيْسَ مِنُهُ الْفَوْتِ آج تک کوئی موت سے بچ رہو تو مجھے دکھاتو اِنْ اَقَمْتُمْ لَهُ اَخَدَكُمْ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ اَدْرَكَكُمْ اس کا مقابلہ خیروگے تو گرنا تمہارا ہی مقدر ہے اس سے بھاگوگے تو پکڑے جانا تمہارا ہی مقدر ہے تو آزاد گائیں ہم بڑھا پچھاتے ہیں بڑھے ہو جائیں دان ٹوٹ جائے جن کے آنکھوں پہ ابھی اینک لے گی ہو یہ چاہتے ہیں جو گنجے ہو گئے وہ چاہتے ہیں کہ وہ گنجے ہو جاتے ہیں جو بڑھا پہ آیا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑھے ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح جکڑے ہوئے ہیں یہ جہان آزادی کے لئے ڈیزائن نہیں کیا گیا جو یہاں اس ذہن سے چلے گا ہمیشہ دکھی رہے گا اور اوروں کو بھی برباد کرے یہ دو بڑے غلط ذہن ہیں پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے پیسہ بناو پیسہ بناو پونڈ بناو مال بناو اور ہم آزاد ہیں جو مرضی کرے مجھے کونے پوچھنے والا ہے یہاں تو کوئی نہیں پوچھنے والا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزاد ہو تمہیں کوئی اور پوچھ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تم آزاد ہو تم پر ایک آنکھ لگیو یہ جو نیند سے پاک ہے لا تاخلہ سنت ولا نوم ایک اللہ ہے جو نیند سے پاک ہے جو اونگ سے پاک ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ تمہارے دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھ ہوئے ہیں جو کچھ کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے بَلَا وَرُسُلُنَا لَدِيْهِمْ يَكْتُبُونَ جو کچھ تم کرتے ہو فرشتے کی کلم میں آ رہا ہے آ رہا آ رہا ہے مَا يَلْفَذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَاتِيدٌ یہ میں بول رہا ہوں اس کا ہر بول فورا جا رہا ہے میرے اللہ کے نظام میں کمپیوٹر میں جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے یہاں سے گالی دوں ادھر سے سسٹم چلے گا الٹے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے وہ لکھے گا یہاں سے دعا دوں رائٹ ہارٹ میں کمپیوٹر فرشتہ کسی کو نہیں سمجھ میں ہے تو کمپیوٹر تو سب کو سمجھ میں ہے فرشتہ کیا ہوتا ہے یوں سمجھو جیتا جا گتا کمپیوٹر ہے میرے اللہ کا تم یوں بھی دیکھو گے تو وہ لکھے گا تمہاری نظر کیوں اٹھی وہ یہ بھی جانتا ہے آزادی کانا ہے بڑا باپ بیٹھا ہوئے جوان اولاد مر رہی ہے آزاد ہے آج شادی ہوئے کل موت آگئی آزادی دنیا کی ہر شہ موجود ہے خوشی کوئی نہیں تو لاؤ خوشی لو ہر نعمت موجود ہے خوشی کوئی نہیں بیماری سے لڑ سکتے ہیں سردرد اپنی مرضی سے ہوتا ہے کوئی چاہتا ہے میں مستقل سردرد کا مریض ابھی بھی اس کے ساتھ بول رہا ہوں میں چاہتا ہوں مجھے سردرد رہے ہر وقت کون یہ کر رہا ہے تو کون یہ کہتا ہے میں آزاد ہوں تم ہسنا چاہتے ہو تمہارے آنسوں نکل رہے ہیں تم رونا چاہتے ہو تمہاری آنکھ ساتھ نہیں دیتے تم نے زندگی کو بچانے کے لئے پروٹیکٹر لگاتے ہیں اور تمہیں اٹھا کے جا کے مٹی میں ڈال دیتے ہیں تو ان دو غلط ذہن سے آج پوری دنیا میں فساد ہے مال بناو پیسہ بناو جیسے مرضی آئے جھوٹ بول کے آئے دھوکہ دے کے آئے فروڈ کے ساتھ آئے ڈرگز بیچ کر آئے مال بناو ایک آدمی نے ہیرون بیچی کتنے گھر اجار دیئے یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے ایک نے کوکین بیچی کتنے نوجوانوں اجڑ گئے یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے چرس بیچ دی افیم مارے پاکستان چرف افیم جتنی نسلیں برباد ہو رہی ہیں اس کے پیچھے یہ ذہن ہے پیسہ آنا چاہیے پیسہ پیسہ کمانے کے لئے ہر قانون توڑ دو کیونکہ پیسے سے کام بنتا ہے پیسہ آگیا اب میری مرضی میں جو مرضی کرو مجھے کون روکنے والے ہیں کوئی نہیں روکے گا پھر تم موت کو بھی روک کے دکھاؤ پھر تم قبر میں جانے کو روک کے دکھاؤ بڑھاپے کو روک کے دکھاؤ دانت ہلنے شروع ہو گئے انہیں روک کے دکھاؤ نظر کمزور ہو رہی اسے روک کے دکھاؤ سننا کمزور ہو رہے روک کے دکھاؤ بھوگ لگنی بند ہو گئی روک کے دکھاؤ ہاتھ میں سٹک آگئی اسے روک کے دکھاؤ ویلچئر پہ آگئے اسے روک کے دکھاؤ موت نے جھٹکا دیا اسے روک کے دکھاؤ جن کے لئے کمایا تھا انہوں جا کے کبھی قبر پہ جا کے دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے اور کہاں ہے روک کے دکھاؤ ازادی کیسی یہاں تو آنا ہی قید ہے میں نے کب چاہا تھا میں آؤں گا اور اب میں کب چاہتا ہوں میں مر جاؤں کچھے لگی ہوئی ہے ہر سانس اس ایک سانس نے مجھے موت کے اور قریب کر لیا ہے دن اور رات تو لمبا پیریڈ ہے اس ایک سانس نے بھی میری زندگی مجھ سے چھین لی ہے ہر وقت میری زندگی مجھ سے چھن رہی ہے چھن رہی ہے میرا وقت میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے اور ہر وقت ٹائم کا خطرناک سفر مجھے تیزی سے کب میرے نبی نے فرمایا تھا جب ٹائم ٹھوری کو جانتا ہی نہیں تھا اس وقت میرا نبی آج کی بات کر رہا ہے کہ میرے حبیب کی زبان نہیں بولتی میرے حبیب کی زبان پہ اللہ بولتا ہے اللہ بولتا ہے وقت کا بنانے والا کائنات کا بنانے والا وہ بول رہا ہے دیکھنے میں ایک زبان حرکت کر رہی ہے اور خبر قرآن کی اوپر سے نظام چل رہا ہے اس ذہن نے بھائیو زندگیاں تباہ کرتا جھوٹ بولو پیسہ بچے گا سچ بولنے سے پیسہ بچ دو اس لئے نہیں بول رہے کہ سچ بولنا عزت ہے نہیں اس سے پیسہ بچ رہا ہے جب جھوٹ بولنے کا موقع ہے جھوٹ بولو جب دھوکہ دینے کا موقع ہے دھوکہ دو اب اسے پیسہ تھوڑا ہو رہا ہے شراب بیچو کتنے مسلمان ہیں شراب کی دکانیں کھل کے بیٹھوں میں کیسے ان کی نسلیں سکھ پائیں گی ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پر لگا دیتا ہے ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے اور اگر یہ چار دن موج میں لکر بھی لے گا تو کیا پیشے موت نہیں کیا آگے قبر نہیں کیا آگے حشر نہیں کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی نہیں 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 اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے مالک ہے جس کا نام اللہ ہے اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے ایک شینشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے اور دھرتی پر بھی اللہ ہے اللہ کی قسم میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے ہواوں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے اور توفانوں کا آنا بجلیوں کا چمکنا بادلوں کی گرج موسمہ کا تبدیل ہونا درختوں کے پھل پھلوں کے ذائقے ذائقوں میں خوشبو پھلوں میں مٹھاس پھلوں کے اوپر کور چھلکے ان کے رنگ ان کے ذائقے اور تھنوں کے اندر دودھ اور ہرن کے نافے میں مشک اور سانت کے موہ میں زہر اور مکھی کے موہ میں شہد یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے آزاد ہیں موت سے لڑکے دکھاؤ آزاد ہو جوانی کو روک کے دکھاؤ آزاد ہو بیماری کو روک کے دکھاؤ آزاد ہو غم کو روک کے دکھاؤ کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں بلے جاتی ہیں ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں ارے اللہ کو ڈھونڈو اللہ کو ڈھونڈو اللہ کو ڈھونڈو میرے اللہ کا اعلان ہے نہیں نہیں پیسے سے اتمنان نہیں ملتا ایک ذہن یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا اللہ کی قسم جتنا اپنی مرضی پر چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ گے میرے اللہ کا اعلان الا سائرن بچتا ہے تو ہر آدمی کی کان کھڑے ہوتا ہے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے سائرن ہے تو یہ عربی میں الا ایک سائرن ہے جیسے سائرن کی آواز آتی ہے دیکھ دم میں کیا ہوا میں کیا ہوا میں کیا ہوا الا 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 سائرن بجرائے سنو 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 کیا عجب بات الا فرمینگم والو سنو الا نوجوانو سنو الا ساری دنیا میں بسنے والو چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو سنو کیا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی ورنہ ایسے سلگتے رہو گے سسکتے رہو گے تڑپتے رہو گے اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا اللہ اللہ